دوستوں لطا منگشکر قریب 29 دین تک اسپتال میں رہی اور پھر ان کا ندھن ہو گیا انہوں نے زندگی کو الودہ کہہ دیا اور ان کو راج کی سممان کے ساتھ دنیا سے ودا بھی کر دیا گیا اب لطا جی کے آخری 24 گھنٹے کو لے کر ان کے زبردستی خودی ماسک ہٹانے کو لے کر ان کے خود کے فیصلے کو لے کر بڑی باتیں نکل کر آ رہی ہیں اور یہاں تک کہ وہ آخری دن یا کہیں کہ آخری دنوں میں صرف ایک شخص کو یاد کر رہی تھی اور اب خود ان کے پریوار نے ان کی بہن نے یہ باتیں بتائی ہیں تو کیا ہوا تھا لطا جی کے ساتھ آخری 24 گھنٹے میں کیوں ڈاکٹرز کے منع کرنے کے بعد بھی لطا جی نے خود ماسک ہٹا دیا تھا سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں آپ بھی اپنی رائے سے لے کر ضرور دیں اور لطا جی کو شردھانجلی دینے کے لیے کمنٹ ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر چینل کے ساتھ جڑ کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو مہان سنگر دنیا بھر میں بھارت کا نام اچھا کرنے والی لطا جی پنچ تتووں میں ویلین ہو گئیں پورے راجکیہ سممان کے ساتھ ان کو ویدائی دی گئی اور نام آنکھوں کے ساتھ لوگ انہیں ویدہ کر رہے ہیں انہیں یاد کر رہے ہیں لطا منگشکر پچھلے قریب ایک مہنے سے بیماری سے لڑ رہی تھی اور انت میں خود انہوں نے تیہ کیا کہ اب انہیں نہیں جینا ہے اب انہیں نہیں رہنا ہے اور وہ چلی گئی جی ہاں ایسا ہی کچھ ہوا لطا منگشکر کے ساتھ اور یہ بڑی باتیں بتائی ہیں ان کے ہی پریوار نے اور پورے آخری چوبیس گھنٹے کی کہانی بھی بتائی ہے لطا منگشکر کی بہن آشا بھوصلے آخری وقت میں ہر وقت ان کے ساتھ رہی اور ہر بات کو قریبی سے جانتی رہی سمجھتی رہی اور آشا بھوصلے نے ہی بتایا ہے کہ آخری وقت میں لطا جی کے ساتھ کیا ہوا اسپتال میں کیا ہوا آخری چوبیس گھنٹے کیسے گزرے تو قریب تیس دن پہلے انہیں اسپتال میں بھرتی کیا گیا کوویٹ کے بعد نیمونیا کی دکت انہیں ہو گئی تھی اور ان کا علاق چل رہا تھا وہ ریکاور بھی ہو رہی تھی ان کے جانے سے قریب تین دن پہلے انہیں وینٹی لیٹر سے باہر نکالا گیا حالکہ تب بھی وہ آئی سیو میں ہی تھی لیکن انہیں وینٹی لیٹر سے ہٹا دیا گیا تھا اور ان کی ریکاوری بہتر بتائی جا رہی تھی آشا بھوسلے نے بتایا کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا ہوا آشا جی نے بتایا کہ آخری دو دن وہ ہماری پتا دینہ نات منگیش کر کے لئے بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی آخری چوبیس گھنٹے میں تو یہ بہت زیادہ ہو رہا تھا آشا بھوسلے نے بتایا کہ وینٹی لیٹر سے باہر آتے ہی انہوں نے گھر سے اپنا ائر فون منگوایا تھا اور اپنے پتا کے گانے سننا شروع کر دیا تھے آشا بھوسلے نے بتایا کہ وہ خود ان کا ائر فون لے کر اسپتال گئی تھی اور لطا جی سے ملاقات بھی کی تھی بات بھی کی تھی اور اس دوران لطا جی بے حد ایموشنل اظر آئی آشا بھوسلے نے بتایا کہ آخری چوبیس گھنٹے میں لطا جی کو صرف اپنے پتا دینہ نات منگیش کر یاد آئے جنہیں لطا جی نہیں بلکہ آشا جی بھی اپنے گروہ مانتی ہیں اور لطا منگیش کر اپنے پتا کو لے کر بہت زیادہ ایموشنل تھی آشا بھوسلے نے بتایا کہ لطا جی اپنے گانے سننا بلکل بھی پسند نہیں کرتی تھی ہم سبھی کو ان کے گانے بہت زیادہ پسند آتے ہیں لیکن وہ خود اپنے گانوں کو پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ خود ان میں گلتیاں نکال دیتی تھی اسی لئے وہ اپنے گانے سننے سے ڈرتی تھی کہ کہیں کوئی اور گلتی نہ نکال آئے آشا بھوسلے نے یہ بھی بتایا کہ شنیوار کی صوب ہے جب میں ان کے ساتھ میں تھی تو وہ صرف پتا جی کے گانے سن رہی تھی اور ایک سمیں ایسا آیا جب انہوں نے اپنا ماسک ہٹا دیا جی ہاں لطا جی نے خود اپنا اوکسیجن ماسک ہٹا دیا اور یہ بات شنیوار کی ہے آشا بھوسلے کے سامنے ہی یہ سب کچھ ہوا ڈاکٹرز لطا منگشکر کو منع کرتے رہے انکار کرتے رہے کہتے رہے کہ ماسک ہٹانا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے خود آشا بھوسلے نے انہیں سمجھایا کہا کہ ابھی ماسک پہننا ضروری ہے اور یہ آپ کی زندگی کے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے لیکن لطا جی نہیں مانی نہیں مانی اور بلکل نہیں مانی اور لطا منگشکر نے خود ہی اپنا اوکسیجن ماسک ہٹا دیا اور یہ تک کہہ دیا کہ اب بہت ہوا اب اور نہیں اور اس کے بعد بنا اوکسیجن ماسک پہنے لطا منگشکر نے ائرپون لگا لیا اور پتا دینا نات منگش کر کے گانے سننے لگی آشا بھوسلے نے بتایا کہ لطا جی صرف پتا کو یاد کر رہی تھی اور اپنے چاہنے والوں کو لے کر پریشان تھی کہ ان کے چاہنے والے انہیں کس طرح سے یاد کریں گے انہیں کتنا یاد کریں گے آشا بھوسلے نے بتایا کہ لطا جی نے خود اس راستے کو چنا خود مکتی کے راستے کو چنا اور خود ہی اپنا انت سمیہ بھی چنا جو کہ ان کے اونچے عودے کو دکھاتا ہے کیونکہ لطا جی کو احساس ہو چکا تھا کہ ان کی ریکاوریاں بہت مشکل ہیں اور اگر انہیں جانائی ہیں تو من سے جائیں خوشی خوشی جائیں اور اپنے پتا کو اپنے گرو کو اپنے بھگوان کو یاد کرتے ہوئے جائیں اور یہی سب لطا منگشکر نے اپنے آخری چوبیس گھنٹے میں یا کہیں کہ اپنے آخری گھنٹوں میں کیا اپنے آخری چوبیس گھنٹے میں لطا منگشکر صرف اپنے پتا کے گانے سنتی رہیں ان کو ہی یاد کرتی رہیں اور فینس کو لے کر بہت پریشان رہیں اور انہیں جب لگا کہ وقت آ گیا ہے تو خود ہی اوکسیجن ماست بھی ہٹا دیا اور خود ہی یہ بھی کہا کہ لوگ مجھے اچھے سے یاد تو رکھیں گے نا یہ ساری باتیں ان کے پریوار نے بتائیں ان کی بہن آشا بوستلے نے بتائیں ایموشنل ہو گئیں اور بہت زیادہ وہ لطا منگشکر کو یاد کر رونے لگیں تو کل ملا کر اپنے جانے کے دن بھی لطا منگشکر مہانتہ کی نئی مثال بن کر گئی ہیں دوستو تو آپ لطا جی کو ایسے موقع پر کیسے یاد کریں گے کمنٹ کر کے آپ بھی انہیں اپنی شردانجلی ضرور دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں بھارت کی سور کوکیلا لطا منگشکر چھے پروری کو اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں وہ قریب ستائیس دنوں تک بریچ کینڈی آسپٹل میں ایڈمیٹ رہیں اپنے انتیم سمیں پر وینٹی لیٹر پر لیٹے ہوئے لطا نے ایسی ڈیمانڈ کر دی کہ سن کر سب کے ہوش اڑ گئے لطا وینٹی لیٹر پر اچانک ایئرپون کی زد کرنے لگی لطا کے بھائی ریدانات منگشکر نے بتایا لطا دیدی انتیم دنوں میں پتا دینانات منگشکر کو یاد کر رہی تھی جو ایک ناٹیا گائک تھے وہ پتا جی کی ریکارڈنگز منگوا کر انہیں سن رہی تھی اور اسے گانے کی کوشش بھی کرتی تھی موت سے دو دن پہلے انہوں نے اسپطال میں ایئرپون منگوائے تھے انہیں ماسک ہٹانے کے لیے منع کیا گیا تھا پھر بھی وہ ماسک ہٹا کر گاتی تھی لطا منگشکر اپنے پتا کا بہت سممان کرتی تھی وہ انہیں اپنے گرو مانتی تھی لیکن جب لطا صرف تیرہ سال کی تھی تب ان کے سر سے پتا کا سایا اڑ گیا تھا لیکن لطا نے ہمیشہ اپنے پتا کی یادوں کو سہیج کر رکھا لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ لطا کبھی بھی اپنے گائے ہوئے گانے کو نہیں سنا کرتی تھی کیونکہ وہ جب بھی اپنے گانے سنتی تو ان میں اپنی گلتی پکڑ لیتی اس گلتی کو پکڑ کر وہ دکھی ہو جاتی تھی وہ کہتی تھی کی بڑے بڑے سنگیتکار ان کے گانے کو سنیں گے اور اس میں کمیاں نکلیں گی تو جانے وہ لوگ کیا سوچیں گے حالانکہ اب لطا دیدی کے جانے کے بعد بس ان کے گائے ہوئے گانے اور کچھ کھٹی مٹھی یادیں رہ گئی ہیں موسیقی موسیقی